بی جے پی کے سینئر لیڈر بی ایل سنتوش اور دیگر کو ٹی آر ایس کے چار ایمیل ایس کو شکار کرنے کی مبجنہ ساجش کے معاملے میں خصوصی تحقیقات ٹیم اس آئی ٹی نے ملسم کے طور پر نامزد کیا ہے حکام نے جبرات کو بتایا کہ تیلنگانہ ایکوٹ کی ہدایت کے بعد کیس کی تحقیقات کرنے والی اس آئی ٹی نے بی جے پی کے قومی جنرل سیکریٹی سنتوش کو دوسرا نوٹس بھی بھیجا ہے جو ابھی تک اس کے سامنے پیش نہیں ہوئے ہیں سرکاری ذرائع نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ تازہ نوٹس میں انہوں نے 26 نومبر یا 28 نومبر کو پوچھتا اس کے لیے اس آئی ٹی کے سامنے حاضر ہونے کو کہا گیا ہے اب تک کی تحقیقات کے بنیاد پر اس آئی ٹی نے یہاں کی ایک خصوصی انصداد بدعنوانی بیرو ایسی بھی عدالت میں ایک ایمیمو داخل کیا ہے جس میں کیس میں ملسم کے طور پر بی سری نواز کے علاوہ کیڑلا کے سنتوش اور دو افراد جگو سوامی اور تشار ویلا پلی کے نام شامل کیے گئے تھے تین افراد رام چندر بھالتی عرف ستی شرمہ نندہ کمار اور سمہایا جی سوامی کو پہلے ہی اس کیس میں ملسم کے طور پر نام ضد کیا گیا تھا جبکہ ٹی آر ایس کے ایمیلے پالت روہٹ رڈی نے ان کے خلاب 26 اکتوبر کو شکایت درج کرائی تھی اف آئی آر کانپی کے مطابق روہٹ رڈی نے الزام لگایا تھا کہ ملسم نے انہیں سو کروڑ روپے کی پیش کش کی اور اس کے بدلے میں رکنے اسمبلی کو ٹی آر ایس چھوڑ کر اگلے اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کے امیدوار کے طور پر مقابلہ کرنا پڑتا تلنگر ہائی کوٹ نے بٹ کے روز اس آئی ٹی کو حداد دی کہ وہ سنتوش کو بازافتہ فوزداری کے سیکشن اکتالیس اے کے تحت سنتوش کو دوبارہ نوٹس بھیجے اس کے سامنے حاضر ہونے کی نوٹس جارکی تھے تاہم وہ جان پینل کے سامنے نہیں آئے سری نواز جنہیں اس آئی ٹی نے بھی طلب کیا تھا وہ اس کے سامنے پیش ہوئے تھے تلنگر حکومت نے نو نومبر کو ایمیلے کی مبینہ غیر قانونی قرید فروغ کی تحقیقات کے لیے ساتھ رکنی اس آئی ٹی کے قیام کا حکم دیا تھا